زبور اکتیسوان اے خداوند، میرا توقل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا، تُو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو کیونکہ تُو ہی میری چٹان اور میرا کلا ہے، اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر، مجھے اس جال سے نکال لے، جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تُو ہی میرا محکم کلا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند، سچائی کے خدا، تُو نے میرا فدیہ دیا ہے، مجھے ان سے نفرت ہے جو جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، میرا توقل تو خداوند ہی پر ہے میں تری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تُو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے، تُو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے، تُو نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں اسیر نہیں چھوڑا، تُو نے میرے پاؤں خوشادہ جگہ میں رکھے ہیں، اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم اور میری عمر کراہنے میں فنا ہوئی، میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئیں میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے، اپنے ہمسائیوں کے لیے، عزبس، انگوشت نمہ اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں، جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا، مجھ سے دور بھاگے میں مردہ کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برطن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے ہر طرف خوف ہی خوف ہے، جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا، تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا لیکن اے خداوند، میرا توقل تجھ پر ہے، میں نے کہا، تُو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا اپنے چہرے کو اپنے بندہ پر جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے شریر شرمندہ ہو جائیں اور پاتال میں خاموش ہوں، جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں، جو صادقوں کے خلاف غرور اور حکارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں آہ، تُو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تُو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توقل کرنے والوں کے لیے تیار کیا تُو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا تُو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی میں نے تو جلدبازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کارٹ ڈالا گیا تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو تُو نے میری منت کی آواز سن لی خداوند سے محبت رکھو، اے اس کے سب مقدسو خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے